شدگردوں نے پشاور شہر کو ایک اور گہرہ زخم لگا دیا پشاور کے قصہ خانی بازار کے ایک علاقے کی جام مسجد کو نشانہ بنایا گیا وہ بھی نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے کے نتیجے میں درجن و افراد جان کی بازی ہار گئے سو سے زائد زخم سبا پھر کہوں گی کہ یہ حملہ ایک امام بارگاہ پر ہوا یہ حملہ شیعہ نسل کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور قتل ہونے والے شیعہ حضرات مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو ہمیں تلخین کی جاتی ہے کہ اس کو مذہبی رنگ مت دیجئے یہ مت کہیے کہ شیعہ نسل کشی کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے مل رحمت کرے یا کوئی زخمیوں کو بھی کوئی افسوس کوئی اپیل کر دیتا ہے آدمی کوئی مدد کی اپیل کر دیتا ہے کوئی دکھا کچھ بھی نہیں یہاں ٹھیک ہے بس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہیں دوستو آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ دیکھے آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک سکرین شوٹ لگایا تھا اور یہ نیوز بھی اب آ چکی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کا ایک چھاتر جو یوکرین سے باپس آ گیا لیکن پاکستان میں مسجد میں دھماکے میں مارا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہو کتنا یہ بھیانک سین ہوگا اور کتنی یہ مطلب عجیب سی بات ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں السلام علیکم آج پاکستان کی شہر پشاور میں ایک امام بارگاہ پر درشت گردوں کا حملہ ہوا جس میں اپنے کانے والی اطلاعات کے مطابق تیس لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں پچاس سے زائد لوگ زخمی ہیں ہو سکتا ہے کہ ان زخمی لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جو اپنے زخموں کی تاب نہ لاسکیں یعنی مرنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی سوشل میڈیا پر میں اپنے ہی جاننے والوں کی کئی پوسٹ دیکھ رہی ہوں جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس حملے میں شہید ہونے والے ان کے اپنے رشتہ دار تھے میں ایک مرتبہ پھر کہوں گی کہ یہ حملہ ایک امام بارگاہ پر ہوا یہ حملہ شیعہ نسل کشی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے اور قتل ہونے والے شیعہ حضرات جی ہاں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی اس قسم کا واقعہ ہو تو ہمیں تلقین کی جاتی ہے کہ اس کو مذہبی رنگ مت دیجئے یہ مت کہی ہے کہ شیعہ نسل کشی کی جا رہی ہے کیونکہ اس سے ملک کے جو ہماری ایک ناشنل جنیٹی ہے اس میں مسئلہ آ سکتا ہے مجھے بتائیے کہ جس ملک میں ایک فرقے کو اس کی مذہبی آئیڈنٹیٹی کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہو وہاں پر کونسا امن و امان ہے یاد رکھئے کہ جب تک آپ کے ملک میں اکثریت کے علاوہ جو بھی لوگ بستے ہیں بھلے وہ شیعہ ہوں ہندو ہوں مسیحی ہوں جو بھی ہوں جب تک وہ محفوظ نہیں ہیں تو بھلے آپ اپنے ملک میں جتنے مرضی کروکیٹ ماچز کروالیں بھلے جتنے مرضی انگریز ولوگرز کو بلوالیں اقوام عالم میں آپ کا ایمیش پوزیٹیو نہیں ہو سکتا میڈیا کے اپسٹینڈرز دیکھ کریں پھر آج ابھی آپ نے دیکھیں سب سے بڑے اخبار کے جو ایڈیٹر ہیں وہ اتنے بیشہ کہ انہوں نے ہیڈ لائن لگا دی کہ شیعہ موسک جو ہے اس میں ہوا ہے حملہ یہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں آپ ملک میں کیا شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں ایک صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ چیف آرمی سٹاپ چلے گئے ہیں اور وہ وانواز شریف سے ملاقات کر کے آگئے ہیں نہ کسی کو یہاں پہ بات کرنے کا نہ کسی کو لیمٹ کا پتہ ہے ہر روزانہ ہم یہ کنا چاہیے وہ تو پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہے دوسرا مللہ انسار اباسی اس کا بھی آپ دیکھ لیجئے ٹوئٹ وہ عام طور پر ہر وقت مذہبی مذہب مذہب ہر وقت دو گود بھی پڑے گا اور اپنا دکھائے گا مختلف اسلامی باتیں بھی کرے گا ایاشی فہاشی کے خلاف ہمیشہ یہ کھڑا ہو پتہ نہیں کس چیز کو ایاشی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ لوگ اور یہاں اور انسار یہ ایک چیز ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے لیے ذیق انہیں ایاشی کسی کو یہ لوگ کہتے ہیں مطلب ہے میں عورت کے جسم پہ اور لباس پہ ان کا پوری زندگی عورت کے پیٹ پہ جو ناف ہوتی ہے بستر پہ کھڑے ہو کے ان کی ساری زندگی ان کے عورت کا پیٹ ان کے تصوروں میں چھایا ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کو دنیا میں نظر ہی کچھ نہیں آتا یعنی ہر وقت مذہب کو بیچنے والا آج اس کے ٹوٹر ایک آنٹ پہ دیکھ لیجئے اس بندے نے انہی اللہ وانہی علیہ راجعون تک نہیں لکھا لکھا ہوا ہے کہ قابل مضمت افسوس ہوا اور حکومت کو چاہیے کہ یعنی سیریس لے ورنہ یہ تو حالات نکل جائیں کے قابل سے اس نے یہ تک نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان پر رحمت کرے یا کوئی زخمیوں کے لئے کوئی افسوس کوئی اپیل کر دیتا ہے آدمی کوئی مدد کی اپیل کر دیتا ہے کوئی دکھ کا ازہار کچھ بھی نہیں یہاں ٹھیک ہے اب اس کی کیا وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ پختون ہیں اور دوسرا یہ کہہ لے تشیئے ہیں امام بارگاہ تھا لہٰذا جو پختون ہوگا اور اہل تشیئے ہوگا اس کی دکھ کا احساس سندھ میں یا پنجاب میں کسی کو نہیں ہے بلاول بھٹو کی جو ریلیز ہیں میں ان کی تعریف پہلے بھی کر رہا تھا بڑی اچھی بات ہے لیکن اتنا بڑا حادثہ ہو گیا یعنی اب وہ صحیح وال پہنچ رہا ہے مطلب ہے ان کا کافلہ بہت بڑا جلوس ہے بہت بڑا لیکن وہ یعنی جیسے کہنا چاہئے احساس یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ آج اتنا بڑا ظلم پشابر میں ہو گیا ہے کوئی ایک وزیر سبائی وزیر داخلہ ہی سیک کر دیتے ہیں نہیں پولیس کا کوئی ہائی اب چلا جاتا نہیں کسی بند نے کوئی ذمہ داری قبول کی کسی کو افسوس کوئی ذمہ داری کوئی سیریسنس کوئی یعنی کوئی ایسی سیریسنس کہ کوئی ہنگامی اجلاس کوئی پارٹیز آپس میں بیٹھیں مطلب ہے کوئی لاحے عمل تیار کریں کہیں کوئی سینس آف ارجنسی سینس آف لاؤس موجود ہی نہیں ہے پس سرے سے ہے ہی نہیں مطلب ایک ہوتا نا کہ آپ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک قوم ہے ہمیں ایک قوم ہے اب میں سوچتا ہوں کہ یہ ہم چلا چلا کی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ ہم نہیں ہیں مطلب اگر ہم ہوتے تو یہ تو ہمسائیوں کے گھر بھی اگر اتنا مطلب ہے تباہی پھر جائے مجھے یاد ہے یعنی پشاور میں جو وہ ای پی ایس کا اٹیک ہوا تھا تو میرا خیال ہے کہ بھارک میں زیادہ سوک بنایا گیا تھا ہم ہمارے ہاں تو بنایا گیا ظاہر ہے لیکن ممبئی میں سوک بنایا گا جس طرح سے ہم نے آج اتنا بھی سوک نہیں بنایا لاہور کراچی میں رہتے ہوئے پشاور کے لیے یعنی وہ ایک ہوتا ہے نا کنکٹیوٹی جیسے کہتے ہیں نہیں ہے وہ اس میں کسی حقوبت کا میں نہیں سمجھتا کے لیے نہ دینا زیادہ ہے یہ میں مزاج کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا جو ایک ہوتا ہے نا ایک لڑی میں جو پروی لوگ ہوتے ہیں ایک جسم جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ جسم کو ایک جگہ سے مسلمان ایک امت ہوتی ہے اور ایک جگہ سے تکلیف وہ تو سارے جسم تکلیف میں رہتا ہے وہ تو خیر امہ تو بہت بڑی بات ہے ایک آئیڈیل بات انہوں نے کی لیکن نیشن سٹیٹ کے دور میں پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور ہمارا ایک حصہ اس طرح آج خون میں مطبع لہو میں نہا گیا کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اچھا ایسا بھی نہیں کہ ہم جنگ میں اور یہ روزانہ ہو رہا ہے نہیں کافی عرصے بعد اتنا بڑا بیانہ کٹائک ہوا ہے وزیراعظم کے بیان تو ایسے تو آئے فوری طور پہ لیکن ان کا بھی ٹوٹر اکارم خاموش تھا تو وہ مطلب یہ بات آپ مان لینی چاہیے میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک پاکستانی کا پاکستانی وہ جو رشتہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہے تو نہیں ہونا چاہیے وہ وہ ہے نہیں یعنی سوشل میڈیا میں بہت اچھے لوگ میں جن کے شوز دیکھتا ہوں جن کو فالو کرتا ہوں یعنی پاکستان کے یعنی بہت کم ہیں وہ لوگ جن کو میں رہ گئے ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں ان کا بھی آج ایک شو دیکھ رہا تھا وہاوی مطلب انہوں نے ایک روٹین میں تو وہ پشاور کے انسیڈنٹ کی بات کی موززین نے تینوں موززین نے لیکن وہ اٹھا بس تھوڑی در کے بعد جب وہ آئے ہیں تو وہ بڑھ کو ہستے کھیلتے ہاں 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 چلے بس آپ بتائیں آگے کیا ہو رہا ہے ہاں ہاں طریقہ دماغہ کیا بننا ہے اور سیاست کا کیا بنے گا مطلب آپ گفتگو صافی جو ہے وہ جذباتی نہیں ہوتا جنرلسٹ جو ہے اس کو ورکن جنرلسٹ کو یہ ذہبی نہیں دیتا کہ وہ رونا پیٹنا شروع کر دے بلکل ٹھیک بات ہے میں سب سے پہلے اس بات کا عام ہی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ہسنا کھیلنا شروع کر دیں آپ کہہ کہہ لگا رہے ہیں ہس رہے ہیں مسکر آ رہے ہیں without any sense of مطلب ہے کہ realization without any sense of loss آپ دنیا کے باقی معاملات کی بات کرتے ہیں ظاہر ہے کہ واقعے میں نہیں آپ ہس جاتے ہیں دوسری باتیں بھی کرتے ہیں لیکن کیا اس کے لیے مسکرانا ہسنا بہت ضروری ہے یعنی بالکل ہی بھول گئے ہیں کہ آپ جنازے ابھی تک وہ تو قبروں میں بھی نہیں لاشے اترے اور سب کچھ روٹین میں ایسے چل رہا جیسے بات ہی کچھ نہیں تو مجھے پہلی دفعہ اس بات کا یعنی میں مجھے مجھے لگ بھی رہا اور میں اطراف بھی کر رہا ہوں کہ واقعی تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ نے دیکھا پاکستان کی جو حالت ہیں وہاں پر مسجدوں میں حملے ہو رہے ہیں پاکستان کے جو فواد چودری جیسے لوگ ہیں وہ اس بات کو لے کر ڈرے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ مت کی یہ مسجد سیاہ مسلم کی تھی سیاہ سنی دو طریقے کے مسلم ہوتے ہیں آپ کو یہ چیچ پتا ہوگی ان کے بیچ ایک کافی پرانا بیواد ہے جب سے اسلام آیا ہے تب سے یہ مطلب اس کے کچھ سال بعد سے یہ بیواد ہے اور اس بیواد کو لے کر کافی زیادہ مطلب سیاہ سنی فساد ہوتے ہیں اس پیسلی یہ فساد پاکستان اور افغانستان میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں سیاہ ہے وہ کافی مطلب کافی زیادہ مارے جاتے ہیں بھارت میں یہ تناہو بہت کم دیکھتا ہے بہت ہی کم دیکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ ہندووں کے بیچ میں رہے ہیں تو آبیسلی یہ تناہو نہیں دیکھتا ہے اتنا زیادہ تو گائز آپ کو بتا دوں کہ پاکستان اور افغانستان میں جو حملے سیاہوں کے خلاف ہوئے ہیں وہ اگر آپ کمپیر کریں مطلب دوسرے ورسپ پلیسز کے تو ہندووں سے زیادہ اٹیک پاکستان میں سیاہوں کی مسجد پر ہوئے یہ آپ کو ایک بات گھرنڈی سے بتا درے ہو 1947 کے بعد کی بات کرو سوری احمدیوں کی تو اتنی پلیس تھی نہیں لیکن مطلب اگر ریشو وائز دیکھیں تو definitely ریشو وائز اگر آپ دیکھیں کہ پانچ اگر احمدیوں کی مسجد ہے تو پانچ میں سے پانچوں پر حملے ہو گئے ہوں گے لیکن اگر نمبر وائز دیکھیں گے تو سیاہ مسجد جیادہ اٹیک کی گئی افغانستان میں بھی یہی حال رہا ہے افغانستان میں بھی کافی جیادہ اٹیک ہوئے سیاہوں بھر تو آپ سمجھ سکتے ہو اس طریقے کی خبر ہے کس طریقے سے چھپاتے ہیں پاکستان کے جو بڑے منتری ہے فوات چودری کی بھائی مت لکھو سیاہ مسجد پر یہ حملہ ہو پاکستان میں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو یہ بولتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے بھارت ہے یہ ہے فلانہ ہے ٹھکانہ ہے لیکن آپ وہاں کے لوکل سیاہوں سے وہاں کے لوکل سیاہ مسلم سے آپ پوچھیں گے تو ان کو پتا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے جو پرانہ بیواد ہے اس کو لے کر اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھارت میں بھی اچھے کھا تھے شیعہ مسلم ہے بھارت میں سیاہ مسلم اس پیسلی لکھنو وغیرہ میں ہے ہیدر آباد میں ہیدر آباد کا اسا دنیا ہو گئی سیاہ مسلمان ہے لیکن اور ایک چیز اور بھومبہ دلی جنہ یہ بھی سیاہ مسلم تھا یہ میں آپ کی انفرمیشن کے لئے بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں سیاہ کا حال کیا ہے احمدیہ کو تو یہ مسلمان مانتے نہیں ہیں احمدیہ کو انڈیا میں بھی مسلمان نہیں مانا جاتا ہے کادیانی بولا جاتا ہے اور